بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہماری سوسائٹی میں عموماً بچے کی جو فرسٹ سٹیج آف لرننگ ہے اس کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو جب سکول کیا جاتا ہے جب اس کا امیشن کروایا جاتا ہے اس کی لرننگ سٹارٹ ہوتی ہے جبکہ نیورو سائنس سیجیسٹ دیورنگ پرگننسی بچے کی ڈیویلیمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے بچے کی ڈیویلیمنٹ جو کہ نظر نہیں آتی that we can't see while the growth happening on the outside is clear to everyone it doesn't mean کہ ڈیویلیمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی اور وہ ہو نہیں رہی سو بچے کی فانڈیشن جس کو اب بیس کہتے ہو اس کا پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے بچے کی جس بچے کی جتنی بیس سٹرونگ ہوگی اتنا ہی وہ بڑھا ہو کر سوسائٹی میں پوزیٹیولی پرفارم کرے گا healthy اور educated لوگ نہ صرف سوسائٹی میں socially بلکہ financially بہت اچھے سے contribute کر رہے ہوتے ہیں نہ صرف وہ contribute کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آنے والی next generation کو ایک بہت اچھا سٹارٹ دے رہے ہوتے ہیں so let's move to our first slide اور یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ وہ کون سے areas ہیں جس میں بچے کی ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے social ہے یہ language communication یہ سارے areas ہیں جس میں بچے کی development ہو رہی ہوتی ہے اور next move کرتے ہیں اس میں next slide میں successful child وہ کون سے factor ہیں جو بچے کو successful بنا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ genes ہیں genes کے بارے میں latest research کہہ رہی ہے کہ genes just provide a blueprint اس میں اس کا اتنا genes کا رو نہیں ہے یہ just ایک blueprint provide کرتی ہے اور جبکہ دوسرے early experiences environment, parents, relationship, healthy diet یعنی ان کا زیادہ رول ہے so یہ آپ کے سامنے ہے figure a child is born with 100 billion brain cells بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 100 billion brain cells اور neurons کے ساتھ اس کو کہتے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے when we talk about neurons then ہم synapses کی بات کرتے ہیں تو یہ neurons اور یہ synapses اور brain cells یہ کیا ہے تھوڑا سا mothers کے لیے یہ tough ہو جائے گا اس کو میں clear اس کو تھوڑا easy کر دیتی ہوں you can say just brain is an office اور اس office میں جو workers ہیں وہ ہمارے neurons ہیں اور workers جب آپس میں communicate کر رہے ہوتے ہیں جب آپس میں کام کے لیے communication ان کی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ synapses ہیں تو وہ جتنی زیادہ ان کی communication زیادہ ہوگی جتنی strong ہوگی اتنے ہی synapses زیادہ بنیں گے یہ آپ کے سامنے فگر ہے اس کو آپ یہ اس میں دیکھیں complete process بچے کی development کا آپ کو step by step نظر آ رہا ہے اس میں جو first ہے اس میں یہ آپ کو neurons نظر آ رہے ہیں اور یہ ان کے synapses ہیں یہ first stage پہ بہت کم ہے next step by step یہ بڑھتے جا رہے ہیں stage by stage اور یہ دیکھیں یہ بچہ جب دو سال کا ہوتا ہے تو almost اس کا development کا process complete ہو چکا ہوتا ہے یہ بہت اہم point ہے کہ بچے کی جو first thousand days بہت important ہوتے ہیں first thousand days میں بچے کی brain کی development almost complete ہو چکی ہوتی ہے اب یہ کہ اس میں ہم لوگوں نے اس میں as a mother as a parent اور اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں یہی والے factors جو میں نے آپ کو successful child کے بتائے تھے اب یہ دیکھو جتنے زیادہ diet healthy لے گی جتنی mother کی diet healthy ہوگی nutrients جو اس کو چاہیے وہ لے رہی ہوگی environment جتنا relax ہوگا parent کا پس میں relationship جتنا اچھا ہوگا جتنا strong ہوگا جتنا عورت happy ہوگی جتنا relax ہوگی اس کی thinking positive ہوگی emotionally وہ جتنے زیادہ اس کے سارے emotion work کر رہے ہیں بچے کے اگر وہ happy ہے اگر وہ positive ہے اگر وہ سارے اس میں relax ہے تو then اس کے positive neurons بنیں گے جس کو بڑے ہو کر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے بڑا strong ہے یہ بڑا بہادر ہے یہ بچہ یہ ڈرتا نہیں ہے یہ وہمی نہیں ہے تو اس کی reason یہ کہ اس کے neurons positive بنے تھے during pregnancy اور اگر بچہ بہت زیادہ انہی کے بزدل ہے اگر آپ بڑے ہو کر اس کے بارے میں یہ comment دیا جاتا کہ یہ بہت sad رہتا ہے غصے میں ہے یہ بہار time غصے میں رہتا ہے اور یہ ethics نہیں ہیں values نہیں ہیں etc تو وہ اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ اس کے neurons ہیں وہ negative بنے ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے emotions اب اس میں یہ کہ کون سے ہیں اور دو سال کی عمر تک parent کس طرح سے انہی کے emotion پہ کام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے یہ بچوں کو emotion سکھانی ہے اس بارے میں مکمل آپ کو میں guidelines next videos میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی اور now we are going to move the end of the session god bless you all take care Allah حافظ